اسلام علیکم یہ تصویر اور ویڈیو جا اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر یہ کسی اور شخص کی نہیں ہے بلکہ یہ انہی میں سے ایک ہے جن کو نو مئی کے جو واقعات ہوئے لاہور اور پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو کچھ کیا ان میں سے ان پر بھی یہ الزام تھا کہ یہ بھی ان واقعات میں تشدد کے واقعات میں ملوث تھے اور ان کو اس وقت حراست میں لیا گیا اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے چوہدری عبد الرحمن خان تارک ان کا نام ہے اور تقریباً تیرہ سال سے یہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ان کے والد کی اور ان کی فیملی کی وابستگی ہے ہر الیکشن میں اوکاڑا ڈسٹرک سے یہ تحریک انصاف کو اچھے خاصے ووڈ بھی ڈلواتے رہے اور با کافی متحرک رہے ہیں ابھی خبر آئیے کہ یہ رہا ہو چکے اور رہائے کے بعد انہوں نے ایک ڈیجیٹل چینل ہے نیوز ون ان کو انٹرویو بھی دیا اور اس انٹرویو میں مختلف انکشافات کیے ہیں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ویلاغ میں شیئر کر دوں اور کچھ ان کے ریزرویشنز جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور تحریک انصاف کی جو رویہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کے لئے مصیبتیں کاٹی ہے وہ ابھی تک چینج ہوا یا نہیں ہوا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں چودری عبد الرحمان تارک اوکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں اور نو مئی کے واقعات میں ان کو گرفتار کیا گیا دشتگردی کی دفعات تک ان کے اوپر لگی اور یہ وہی لڑکا ہے جو آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کافی وائرل تھی ان دنوں میں کہ جب جیل کا دورہ کیا چودری محسن نکوی صاحب جو پنجاب کے نگران وزیرعالہ تھے اور آج بھی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے تو یہ وہی شخصیت ہے ان سے ملاقات کے او ملاقات میں ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی اور ان کے ایک اور تصویر جو حوالات کے اندر لی گئی تھی یہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی وائرل ہوئی تھی تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا دوزار بائیس کے درمیان میں اور اس کے بعد عمران خان کے حکومت گئی تو جو احتجاج دھرنے جنوس جو کچھ چلتا رہا اس سب میں یہ ان کی فیملی ان کے علاقے کے جو میمبر سے یا ان کے کارکنان تھے وہ سارے ان ایکٹیوٹیز میں کافی ایکٹیو نظر آئے اب یہ ان کی رہائی ہو چکی ہے اور رہائی کے بعد یہ کافی پر امید ہے بلکہ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے چہریک انصاف کے جو حال یہ چیئرمین ہے ہمارے بیرسٹر گوھر علی خان صاحب سے ان سے ملاقات بھی کی ہے تو یہ کافی امید ہے کہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کی نشست کے اوپر ان کو پارٹی کا ٹکٹ مل جائے گا اور انہوں نے اپنے کاغذات انام صدقی بھی جمع کروا دیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا اس حوالے سے کہ جیل میں میں نے کافی مشکل ٹائم گزارا لیکن میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور یہ بھی کہتایا ساتھ میں کہ میرا ایک کزن ابھی بھی ملٹری کے کسٹڈی میں ہے اس کے علاوہ یہ بتایا کہ ابھی تک ہمارے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور بتا رہا ہے خود کے انٹریو میں کہ ہم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے صرف ہماری پولٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے ہم پر سیاسی مقدمات بنایا جارہے ہمیں دبایا جارہے اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا میں امران خان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا اس سے دو تین چیزیں بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ سیاسی کارکنان جو پرانے زمانے کے ہوتے تھے یا کسی اور پارٹی کے ہم نون لی کے حساب لگا لیں تو نون لی کے ساتھ جو دوزار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا کسی سے ڈکا چکپا نہیں ہے کہ کسی نے پارٹی جماعت کو چھوڑا خیر بات کہا نون لی کے جو اپنے پکے لوگ تھے وہ ابھی تک اسی جماعت میں آج بھی اسی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں طریقہ انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں چھوڑ کے جائیں گا البتہ جو فصلی بٹے رہے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سیٹ اور پکی کرنے والے لوگ ہیں سمبلی کے بھرنے والے لوگ ہیں ہم جو ہے کہتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے پورا ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ روک البتہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ان کا تو کوئی بروسہ ہونتا ہے ہر الیکشن سے پہلے یہ اپنے فیصلے کرتے رہتے ہیں لیکن جو سیاسی کارکن ہوتا ہے حقیقی معنی میں جو پارٹی کے نظریات کے ساتھ رہ کھڑے ہوتا ہے میں اس سے مراد بلکل بھی نہیں لے رہا کہ میں تیری کے انصاف کے نظریے سے جو ہے متفق ہوں یا ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں ان کے نظریے میں اور ان کے قول و فیل میں بہت چیزیں ایسی جو ہے اس میں تضاد ہے لیکن جو سیاسی کارکن ہوتا ہے جو پارٹی کے ساتھ لائل ہوتا ہے ان کو ان چیزوں سے ان جیلوں سے بلکل فرق نہیں پڑتا پیپلز پارٹی کا نائنٹین سیونٹیز کا قیدی ایٹی کا قیدی نائنٹیز کا قیدی پھر دو ہزار کے بعد جو کچھ ہوا دو ہزار ساتھ سے پہلے تک جو کچھ ہوتا رہا وہ آج بھی پیپلز پارٹی میں ہیں تو ایسے سیاسی کارکنان کو گرفتار کرنے سے ایسے ان کو زدو کوب کرنے سے حراسہ کرنے سے نہ آپ سیاست ختم کر سکتے ہیں نہ آپ سیاسی جماعتیں ختم کر سکتے ہیں نہ آپ نشان لے کر نہ آپ پارٹی کے چیئرمینز کو ہٹا کے آپ نے نواز شریف کو ختم کیا انہوں نے نواز شریف کو قائد بنا لیا اور پارٹی کے جو کارکنان نے تسلیم کیا ہملان خان کو اپنے چیئرمینز سے فارغ کر دیا نہ اہل کر دیا آج وہ بانی تحریک انصاف کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئے تو یہ ہدکنڈے آپ کو الٹا پڑتے ہیں تحریک انصاف کی پولیسیز دیکھتے ہیں پہلے تھے انہوں نے کہا ہم سے بڑی غلطیاں ہوگی اور ہم سیکھ رہتے ہیں ہمیں یہ ہوا ہوا ٹکٹس کے معاملات میں جس طرح الیکٹیبلز کو لے پھر الیکٹیبلز نے تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی ہمیں نظر آیا تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایسے لوگوں کو جنہوں نے واقعیتاً قربانیاں دی اپنی جال کی قربانی دی اپنے مال کی قربانی دی اپنے گھر والوں کی قربانی دی اپنے ماں باپ کی قربانی دی گھروں کو تالے لگوئے ہیں اور اس سڑکے کی بیچارے کی ایڈوکیشن بھی خراب ہو چکی ہے پتہ نہیں یونیورسٹی آف لندن میں کئی سے ایڈوکیشن کر رہا ہے اللی بی میں اور اس کو وہاں پر بھی تقریباً شاید ایک سال یا اس سے کم یا زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس کا سمیسٹر جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے وہ اس کو کیسے ریکور کرتا ہے یہ ایک بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے اس کا ڈیمیج جو ہے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو تحریک انصاف کیا پالیسی دیکھتے ہیں کہ وہ اب کارکنان کو ٹکٹ دیتے ہیں یا فصلی بٹیروں کو ٹکٹ دیں گے یا پھر الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیں گے اب یہ چیزیں جو ہے سامنے آنا شروع ہوں گی کیونکہ پارٹی کے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ تو سب لوگ جمع کروا رہے ہیں لیکن ٹکٹ کس کو دیتے ہیں یہ بڑا اہم پیسوا ہوگا لیکن اگر ایسے کارکنوں کو ٹکٹ نہیں ملتے تو میرا ان کو مشورہ ذاتی طور پر کہ آپ ازاد حضیت سے الیکشن جیتے اور جیتنے کے بعد اپنے پارٹی کے قائد کو اپنے پارٹی کے چیئرمین کو اپنی سیٹ جو ہے ان کو پیش کر دیں ان کے حوالے سے جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ازاد ضرور کر رہے اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کسے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ